بین ڈی سی کی نا جانس پانسیان بلوچستان کی گورنمنٹ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم سڑکو پہ نکلیں ابھی دو ازار چوبیس میں ان کی فیز میس ار سال بڑھتے جارہے ار سال دو دو ازار بڑھتے جارہے آپ خود جاتے ہیں آپ تعلیمی آفتہ ہیں آپ سٹوڈنٹس ہیں آپ خود جاتے ہیں آپ نا حق کیا ہے ابھی آج کل ہم لوگ پرابلمز فیز کر رہے ہیں شوز فیز کر رہے ہیں جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں چاہے ایم ڈیکیٹ کے ہو چاہے نون ایم ڈیکیٹ ہو ہم سب پرابلمز فیز کر رہے ہیں ابھی ہم نے سب سے پہلے جو ہے ایم ڈیکیٹ کے سٹوڈنٹس کے ایشیوز کو مند نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پروٹیسٹ کیا ہے اس میں ہم لوگوں کی کچھ کیا ہے کہ ہمارے جو ایم ڈیکیٹ کے فیز ہے دو ازار بیس میں ان کا فیز پندرہ سو ہوتا پھر دو ازار تیس میں ان کا فیز چھ ازار کیا گیا ابھی دو ازار چوبیس میں ان کی فیز میں ار سال بڑھتے جا رہے ہیں ار سال دو دو ازار بڑھتے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ سوال ہے حکومت سے ہماری فیز کیوں بڑھ رہے ہیں آپ ہماری جو فیز کی جو پیسے ہیں انہیں کہا انویسٹ کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ ہمیں مجبور کرتی ہے بلوچستان کی گورنمنٹ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم سرکو پر نکلے تمام سٹوڈنٹس کو مجبور کرتی ہے کہ ہم سرکوں پر نکلے اور پروٹیسٹ کریں پی ایم ڈی سی اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں سر یہاں کے سلیبس مختلف ہیں سر پنجاب کے مختلف ہیں کرنا ہے تو ایک ہی کر رہے ہیں وہاں کے سر ٹیسٹ بھی ایزی ہیں یہاں کے تھوڑا مشکل بنائے ہوئے ہیں اور ایک اور یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے پی ایم ڈی سی نے یہ بھی اصول بنائے پولیسی کی یہاں کے سٹوڈنٹ جا کر پنجاب میں بھی اپیر کر سکتے لیکن سب تو وہاں نہیں جا سکتے ابھی یہ کہ وہاں کے پیپر ایزی ہیں یہاں کے آسان ہیں یہاں کے مشکل ہیں وہاں کے ایزی ہیں پھر یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں کے سٹوڈنٹ جس کے پاس ٹیلنٹ بھی سیمیں نولوج بھی سیمیں اس کے پاس پیسہ نہیں ہیں وہاں پہ جا کے ٹیسٹ کنڈکٹر سکے وہ پھر یہاں سے جو آن جاتا ہے میرٹ لسٹ وہی لیتا ہے یہ بچ جاتا ہے ملوچستان کے دلگا ہمتارے